ان کی شروعات ہوتی ہے امریکن سوفٹوئر بینگ اور شون سے ائر پلین سے رشیہ جا رہے تھے ان کی پلین کی لائٹ چلی دی لیکن جلد ہی سب کچھ ٹیک ہو گیا جیڈاک موسکو پہنچ گئے پر وہ اپنی ایب کیلئے انویسٹر سے بات کرنے آئے تھے ان کی ایب کسی بھی علاقے میں گیمز اور پارٹیز دونے میں مدد کر دی دی آہرکار وہ انویسٹر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کا ساتھی سکائلر تو سب سے پہلے وہاں پر پہنچ چکا تھا نے بین اور شون کا ایب آئیڈیا چھوڑا کر اپنے نام کر دیا تھا کوت دکھے مار کر باہر نکال دیا گیا یہ دونوں جاتے ہیں کلب میں شراب پی رہتے اور شون کی نظر ایک پیاری سی لڑکی پر پڑتی ہے وہ لڑکی سکائلر کے ساتھ تھی پت وہ دونوں لڑکیاں ان دونوں کو دکھائی دیتی ہے جو کہ ان کے ایپ کو یوز کر رہی تھی کا دیکھ کر وہ دونوں ان سے ملنے پہنچ گئے اچانک یہاں پر اس کلب کی لائٹ بھی چلی جاتی ہے ساروں کے موبائل بھی بند ہو گئے شہر کے سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں اور آسمان کا رنگ بھی بیلا ہو جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر سارے حیران ہو جاتے ہیں اچانک آسمان چمکنے لگا اور آسمان سے چھوٹے چھوٹے چمکیلے بولز نیچے کی طرف گرنے لگے یہاں پر ایک بول ان کے قریب آ جاتی ہے اور سارے لوگ پیچھے ہر جاتے ہیں یہ روشنی پوری طرح سے کم ہو چکی تھی ایک پولیس والے اس کے قریب آتا ہے اور اپنے ڈنڈے سے اس کو ہاتھ لگاتا ہے لیکن وہ آدمی پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر سارے لوگ ڈر جاتے ہیں اور اسی طرح سارے لوگ باگنے لگ گئے اور اسی روشنی نے کافی سارے لوگوں کو اسی طرح ختم کر دیا شون کا گروپ اور ان کے دو سارے کلپ کے اندر چلے گئے اور اس روشنی نے سارے لوگوں کو ختم کر دیا حیثن میں یہ روشنی نہیں بلکہ کچھ کریٹرز تھے جن کو انسانوں کو چھوڑ کر سب کچھ گریے دیکھ رہا تھا اور انسان پیلے رنگے اور وہ انسانوں کے قریب جا کر ان کو ختم کرنا جا دیتے اور کلپ میں آ کر ایک آدمی نے اچانک اس کی طرف وہ شراب پینگی اور جس کی وجہ سے وہ جیو پوری طرح سے ختم ہونے لگا ہم سکائلر کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی کلپ میں واپس آ جاتا ہے اور شون کی گروپ جو ہے وہ بھی نیچے سٹور روم تک آ جاتی ہے اور بہا پر وہ روشنی نے سب لوگوں کی جان لے لی اچانک سے دروازہ کٹ کر آنے لگا تو شونی دیکھتی ہے کہ باہر دروازے پر سکائلر ہے تو وہ جلی سے جا کر اس کو اندر لے کر آتی ہے اب یہاں پر یہ سارے لوگ اسی بیسمنٹ میں چھپے رہے اور سیف رہے یہاں پر کانے کا سب کچھ موجود تھا اس لیے ان لوگوں کو کوئی بھی مشکل نہیں تھی جلد ہی شنطہ کے مارے ان سب کے درمیان بہت شر جاتی ہے اب بات آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب کو یہاں پر چھپے ہوئے پانچ دن ہو چکے ہیں اور کانے بھی اب ختم ہونے والا تھا اس کے بعد سے 23 گھنٹوں سے باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں باہر جانا چاہیے طرح یہ سارے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ یو ایس ایمبیسی تک پہنچنے کا فیصلہ کرتے ہیں باہر آ کر یہ سارے دیکھتے ہیں کہ پورا شہر حالی ہو چکا ہے لوگوں سے اور ہر طرف خالی گاریاں کھڑی تھی آگے پڑھ رہے تھے تو ان کو کچھ آواز سنائی دیتی ہیں جب یہ اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایک رشین عورت تھی یہاں پر کسی کو بھی اس کی باشا سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر اس کے بعد وہ سارے آگے بڑھتے ہیں چلتے چلتے وہ ایک پل تک پہنچ جاتے ہیں جس کے پار یو ایس ایمبیسی تھی لیکن وہ پل بھی پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا پھر وہ یہاں پر سارے ندی کو پار کرنے کا راستہ ڈونتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کو قریب میں ایک پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے سکائلر اور وہ دونوں لڑکیاں چھپ جاتی ہیں لیکن بین اور شون جلدی اس گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں پولیس کار سے ان کو کافی ساری بندوکے اور نقشہ مل جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک کتے کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی طرف دیکھ کر کافی زیادہ بونگ رہا تھا پھر یہ سارے ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے دیکھتے وہ کتہ بھی پوری طرح سے خاتم ہو چکا تھا یہ دیکھ کر سارے ڈر جاتے ہیں سکائلر اور وہ دونوں لڑکیاں ساتھ قریب مال میں چھپ جاتے ہیں بین اور شون گاڑی کے نیچے چھپ جاتے ہیں اس کے بعد وہ جیف گاڑی کے قریب آ جاتا ہے اور قریب آ کر گاڑی کا ہورنہو دیپ بچنے لگتا ہے وہ ایک کر دیکھتا ہے لیکن وہ لوگ اس کو دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ گاڑی کے نیچے ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ دونوں اس گاڑی سے نکل کر اس جگہ سے باغنے لگتے ہیں جب یہ اسی مال میں آ جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پلین بی گریش ہو کر یہاں پر گر چکا تھا یہاں پر سکیلر کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے کسی کی مدد مانگنے کے لئے بین اور شون کہتا ہے کہ ہم اس طرح کسی کا انتظار نہیں کر سکتے ہمیں اگر خود کو بچانا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ جیف بجلی سے بنے ہے کیونکہ یہ جب بجلی کے قریب آتے ہیں تو وہ بجلی جلنے بجنے لگتی ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ جیف ان کے قریب بھی آ چکا تھا کیونکہ ان کے قریب کے لائٹس بھی جلنے بجنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم شون کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک شاپنگ مال میں تھا وہاں پر وہ جیف بھی آ جاتا ہے شون ڈر کے مارے ایک جگہ پر جم جاتا ہے پھر وہ جیف اس کو بینہ دیکھی وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ سیدھا جا کر ایک دوسرے مال میں آ جاتا ہے چکا پھر نیٹلی بھی ہوتی ہے لیکن وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور شون اس کو چپ کرانے کے لئے اپنے پاس لے کر آتا ہے اس کے بعد وہ جیف ان کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد شون آتا ہے اپنے دوست کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ وہ جیف کانج کے پیچھے سے کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا ہم کانج کے پیچھے تھے اس لئے اس نے ہمیں نہیں دیکھا اس کے بعد یہ سارے اس مال سے نکل کر جیسے تیسے یو ایس ایم بیسی تک پہن جاتے ہیں یو ایس ایم بیسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بلڈنگ پوری طرح سے خراب ہو چکی تھی اس کے بعد وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں سکائلر کو وہاں پر ایک گن ملتی ہے اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے کے بعد سکائلر دروازے پر رکھوالی کے لیے رکھا اور باقی سارے اندر کچھ تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ بلڈنگ پوری طرح سے خالی تھی یہ سارے آ جاتے ہیں کنٹرول روم میں اور اس چیز کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس روشنی نے کافی سارے ملکوں پر حملہ کر دیا ہے اور کافی سارے لوگوں کو ختم کر دیا ہے کے بعد ان کو ایک پنجرے میں ایک روڈیو ملتا ہے شون اس کو اوپن کرتا ہے لیکن روشیا لائنگویج ان سب کو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ روشنی پاورفل ہو کر اس سارے شہر کو ختم کر رہی ہے یعنی یہ پورے بلڈنز کو نیچے گرا رہی ہے اس کے بعد وہ سکائلر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس بلڈنز سے باہر نکل گیا تھا شون اور بن اس کو روگنے کے لیے نیچے جاتے ہیں وہ سارے یہاں سے جانے سے پہلے اس ریڈیو اور اس نقشے کو اٹھا لیتے ہیں وہ سکائلر کے پاس پہن جاتے ہیں تو سکائلر کے قریب جتنے بھی گاریا تھی اس کی لائٹس جننے لگتی ہیں یعنی کہ وہ جیف اب ان کے قریب آ چکا تھا یہاں پر سکائلر بن اور شون کو باغنے کو کہتے ہیں اور گولیاں چلا کر اس جیف کا دھیان اپنی طرف لے کر آتا ہے لیکن جلد ہی اس روشنی نے سکائلر کو ختم کر دیا اور بن اور شون کی جان بچ جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور شون دیکھتا ہے کہ قریبی بلڈنگ میں کچھ ہی رومز میں لائٹس لگ چکی ہے یعنی کہ وہاں پر کچھ آدمی ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہے پھر جیسے ہی روشنی آ جاتی ہے جیسے تیسے کر کے یہ سارے اسی بلڈنگ کے قریب آ جاتے ہیں جب یہ بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو گوی کا نام کی لڑکی ان کے پاس آ جاتی ہے اور بندوق ان کے سر پر تان لے دی ہے یہاں پر شون اور اس کا گروپ ان کو سمجھاتا ہے کہ وہ کسی طرح اس روشنی سے بچ کر یہاں پر آ چکے ہیں اور اس کی ہیلپ مانگنا جاتے ہیں کے بعد ویکا اس کو اپنی روم میں لے کر آ دی ہے وہ دیکھتے ہیں سارے کہ ان سب کا روم پوری طرح سے میٹل سے ہر طرف سے گیرا ہوا تھا وہاں کا مالک ان سب کو کہتا ہے کہ میں نے اس روم کو اس طرح سے ریزائن کیا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی روشنی اور بجلی ٹک نہیں پائے گی اسی طرح وہ ان سارے خطرناک جیوہوں سے بچ سکتے ہیں پر ویکا کو رشین لینگویج سمجھ آتی تھی اس لئے شون اس کو وہی ریڈیو پکڑا دیتا ہے پر ویکا یہ ساری باتیں سن کر ان سب کو سمجھاتی ہے کہ رشین ندی کے اندر ایک مرین ہے یعنی کہ جتنے بھی لوگ زندہ رہ چکے ہیں صبح ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچنے جائیے تاکہ وہ ان کو ایک سرکشت جگہ پر پہنچا سکے یہاں پر وہ آج بھی ان سب کو بتاتا ہے کہ سب مرین کو بھی اسی طرح اس روم کے طرح بنایا گیا ہے یعنی کہ کوئی بھی روشنی وہاں تک نہیں پہن سکتی اس کے بعد یہ سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں سب مرین تک پہنچنا چاہیے کسی بھی طرح اس کے بعد وہ لڑکیاں اس بیلڈنگ میں کانہ دوننے کے لیے نیچے چلی جاتی ہے اور وہ آدمی بین اور شون کو اپنی ایک گن دکھاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہ میں نے اس جیف کے لیے بنائی ہے یعنی کہ وہ اسی طرح اس کی روشنی کو کنٹرل کر سکتا ہے اس کے بعد اسی روشنی کی نظر ان تینوں لڑکیوں پر پڑتی ہے بیلڈنگ کے اندر اور وہ جلدی سے اس بیلڈنگ کے قریب آنے لگتی ہے یہ سب دیکھر وہ تینوں لڑکیاں بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور وہ باگنے لگتی ہے وہ اس کمرے تک تو آ جاتی ہے لیکن جلد بازی میں وہ دروازہ صحیح سے بند نہیں کر پاتی اور اسی طرح وہ جیف اس روم کے اندر بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ تینوں جلدی سے ایک کانچ کے ٹیبل سے پیچھے چپ جاتے ہیں بعد وہ آدمی جلدی سے آ جاتا ہے اور اپنی گن لے کر اس جیف پر حملہ کرتا ہے یہاں پر وہ اس جیف کو فریز کر لیتا ہے بدقسمتی سے اس گن کا اثر کچھ ہی دیر تک رہا اور پھر وہ روشنی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ کر اسی آدمی کو ختم کر دیتی ہے یہاں پر بن اور شون نکلنے کا راستہ ڈونتے ہیں اور وہ جلدی سے ونڈو سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر نیٹلی نے دماکی کے لیے ایک ڈیزل کا ڈرم پھار دیا تھا کہ وہ اس سے اس جیف کو ختم کر سکے اور اس کے بعد بن اور شون کے پاس پہنچی لیکن اینی ڈر کے مارے اس جگہ سے نہیں نکل سکتی تھی اور جیسی وہ نکلنے کے کوشش کر رہی تھی تو اس جیف نے اس کو بھی ختم کر دیا اس کے بعد ہم ویکہ کو دیکھتے ہیں جو کہ سیڈیو سے نیچے آ چکی تھی اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ باگنے لگتی ہے اس کے بعد ان سب کے سامنے ریشن پولیس آ جاتے ہیں جو کہ میٹل سے پوری طرح سے ڈکے ہوئے تھے اس کے بعد وہ لائٹ ان کے قریب بھی آ جاتی ہیں وہ ریشن پولیس گولیوں سے بم سے اور آگ سے ان ایلینز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر وہ پولیس بتاتے ہیں کہ ہم ان ایلینز کو ڈرا تو سکتے ہیں سحمی کر سکتے ہیں لیکن پوری طرح سے ختم نہیں کر سکتے اس کے بعد شون دیکھتا ہے کہ ایک ایلین اپنے پیچھے ایک کالا پتر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور شون اس کے قریب آ کر اس پتر کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے کے بعد وہ پولیس اس گروپ کو اپنے پاس لے کر آتی ہے یہاں پر شون اور اس کا گروپ ان پولیس فالو کو اسی سبمرین کے بارے میں بات کرتے ہیں پولیس ان کو کہتی ہے کہ سبمرین نے یہاں سے کافی زیادہ دور ہے اور راستے میں ہمیں کافی زیادہ ایلینز مل سکتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ان سب کو وہاں پر پہنچانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں یہ ایک ٹرنک کے سرنگ سے اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اچانک سے وہاں پر بھی وہ ایلینز پہن جاتے ہیں اور وہ اس ایلینز سے چپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ویکہ رہ جاتی ہے اور وہ ایک پلر کے پیچھے سے چپ جاتی ہے یہاں پر بین آ جاتا ہے ویکہ کی جان بچانے کے لیے وہ ویکہ کو تو بچا لیتا ہے لیکن اس ایلین سے بچ نہیں پاتا اور وہ ایلین بین کو پورے دہا سے ختم کر دیتے ہیں اس اب دیکھر شون کو کافی گہرا صدمہ لگتا ہے لیکن وہ جیسے دیسے کر کے اس سرنگ سے باہر نکل جاتے ہیں آہرکار یہ سارے ایک ندی تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر سب مرین کو دوننے میں نکل پڑتے ہیں یہاں پر آ کر یہ سارے بہت دکی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کافی سارے ساتھی مر چکے تھے ان کے کشتی کے سامنے ایک پتر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کشتی رک جاتی ہے اور جب یہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بیانک بابرنڈر ان کے زمین سے کافی سارے میٹلز اور قیمتی چیزیں اسمان کی طرف اوپر لے کر جا رہا ہے ان سب کی نظر سب مرین تک پہنچ جاتی ہے لیکن یہاں پر بدقسمتی سے ان کے قریب ہونے والی بلڈنگ نیچے کی طرف گر جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کشتی ڈوب جاتی ہے اور یہ سارے پانی میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد ویکہ شون اور وہ پولیس آفیسر بچ جاتے ہیں اور وہ سب مرین تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پر شون دیکھتا ہے کہ نیٹلی اب بھی غائب ہے پھر یہاں پر اس نے جیسے تیسے کر کے سب مرین کے کیپٹن کو نیٹلی ڈوننے کے لیے توڑا سے انتظار کرنے کو کہا اور خود پولیس والوں کے ساتھ نیٹلی کو دوننے کے لیے نکل پڑا بعد یہ ایک ٹرین پڑھلی کے پاس آ جاتے ہیں اور اپنے فون کو دور فینگ دیتے ہیں تاکہ ایلین آتے ہیں تو ان کو پتا چل جائے اس کے بعد ایک ایلین کے قریب آ جاتا ہے شون کا پیر پس جاتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن وہ اسی گن کی مدد سے اس ایلین پر حملہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس ایلین کا اصل چہرہ دکھتا ہے اور پیچھے کی طرف سے پولیس ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہ جیسے تیزے کر کے اس ایلین کو ختم کر دیتے ہیں یہاں پر یہ سارے کافی خوش ہو جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح اس ایلین کو ختم کر سکتے ہیں بعد نیٹلی کو اس کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ایک بس میں چپی ہوئی تھی اور اب شون اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے بعد پولیس زمین پر فانی کا ٹینگ کر گول دیتے ہیں تاکہ وہ جیو ان کے قریب آئے تو وہ ان کو دیکھ سکے پانی نہیں پیٹرول تھا لیکن ویقہ آ کر وہاں پر ان کی طرف آگ فینگ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ جیو دکھنے لگتے ہیں وہاں پر تین جیو تھے جو ان کے قریب آ رہے تھے آہرکار زبردست حملے کر کے انہوں نے ان تین ایلینز کو ختم کر دیا بعد ہم شون کو دیکھتے ہیں جو کہ نیٹلی تک پہن جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ بس چلنے لگتی ہے اور اس کے اندر ایک جیو آ چکا تھا یہاں پر وہ جیو ان دونوں پر حملہ کرتا ہے شون اس گن کی مدد سے اس جیو کی روشنی کو کمزور کرتا ہے وہ نیٹلی کو تو پکڑ لیتے ہیں لیکن شون اس کو بچا لیتا ہے اس گن کی مدد سے اس ایلین کو فریز کر دیتے ہیں بعد وہ وہی کالا پتر جو کہ منرول سے بنا ہوتا ہے وہ اس جیو کے قریب پینک دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک دماغہ ہوتا ہے اور وہ جیو ختم ہو جاتا ہے آہرکار وہ سارے بچ جاتے ہیں اور سبمرین تک پہن جاتے ہیں لیکن پولیس سبمرین کے اندر نہیں جاتے وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی دیش کی حفاظت کریں گے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ رہ چکے ہیں ان کی حفاظت کریں گے اور اس کے بعد شون اور اس کے دو سبمرین کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ سبمرین چلنے لگتی ہے اس کے بعد ہم نیٹلی دیکھتے ہیں جس کو اپنی ماں کا میسج آیا تھا اور کافی سارے لوگوں کو ریڈیو کی مدد سے ان کے فیملیز کے بارے میں پتہ لگ چکا تھا اس کے بعد یہ سنتے ہیں کہ یہاں پر کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ایلینز کو ختم کرنا جاتے ہیں ان میں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان سب کے ساتھ مل کر ان ایلینز کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تمہیں ضرور پتائے کامنٹ سیکشن میں یہ مووی آپ لوگ کو کیسے لگی اور نیکس مووی دیکھنے کے لیے ہم آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس فور ووچنگ